جلی کی بیابستہ میں یہ ہم کرانتکاری کام کر کے اس دیش میں ہر گاؤں کو جگ مگاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے شہر جگ مگاتے ہیں ہم اس دیش کے گاؤں میں لاکھوں چکت سالے کھولنا چاہتے ہیں ہسپیٹل ڈاکٹر چکت سالے کی بیابستہ کرنا چاہتے ہیں سب طرح کی سوویدھائیں گاؤں میں ہم دینا چاہتے ہیں اور وہ ساری سوویدھائوں کو دینے کے لیے کل پیسے کی ضرورت ہے پچاس لاکھ کروڑ اور ہمارے پاس ہے ایک سو دس لاکھ کروڑ پچاس لاکھ کروڑ خرچ کر کے بھی ساٹھ لاکھ کروڑ بچے گا اس کو بھارت ماتا کے نام سے ایک کسی بینک میں ہم کھاتا کھول کے رکھ دیں گے فکس ڈیپوزٹ میں رکھ دیں گے دس پرتشت کا بیاج اگر سالہ نہ ملے گا تو چھے لاکھ کروڑ کا تو بیاج آ جائے گا اور اسی سے دیش کا بجٹ بن جائے گا کسی بھی ناغرک سے ٹیکس لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم اس دیش میں ٹیکس کی ویوستہ کو پورا پلٹنا چاہتے ہیں انگریجوں نے جو ٹیکس لگائی تھے وہ سارے ٹیکس ہم ہٹانا چاہتے ہیں کسی کو ٹیکس نہیں دینا پڑے جب ٹیکس نہیں دیں گے آپ تو ہر چیز سستی ہو جائے گی سو روپے کی چیز تیس روپے میں ملے گی دو سو روپے کی چیز ساٹھ روپے میں ملے گی چینی سستی ہوگی ڈیزل سستہ ہوگا ایک دن میں نے حساب جوڑا سارے ٹیکس ختم ہو جائیں تو پہنتیس روپے لیٹر کا ڈیزل سات روپے لیٹر میں ملے گا سارے ٹیکس ختم ہو جائیں تو پچاس روپے لیٹر کا پیٹرول بارہ روپے لیٹر میں ملے گا سارے ٹیکس ختم ہو جائیں سارے تین سا روپے کا رسوئی گیس کا سلنڈر پہتالیس روپے میں ملے گا سارے ٹیکس ختم ہو جائیں اس دیش کے تو پندرہ روپائی کلو کا نمک پچاس پیسے ایک روپائی کلو میں ملے گا سارے ٹیکس ختم ہو جائیں اس دیش میں تو نبی روپائی کی دال بارہ تیرہ روپائی کلو میں ملے گی سارے ٹیکس ختم ہو جائیں اس دیش کے ہر چیز سستی ہو جائے گی تو گریبوں کو جندگی بیتانا آسان ہو جائے گا ایسی ویوستہ ہم دیش میں لانا چاہتے ہیں پھر کوئی ہمیں پوچھے گا بھئی ٹیکس نہیں لیں گے تو سرکار کیسے چلے گی سویس بینک سے لائے ہوئے پیسے کے بیاج سے چلے گی ٹیکس لگانا کیوں جندگی بھر وہ پیسہ بیاج دیتا رہے گا ہر سال دس پرسنٹ کا بیاج ملے جرورت ہی نہیں ہے اور ایک بیوستہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس دیش میں آج کل پاکستان نام کا دیش جالی نوٹ بھیجواتا ہے اٹھارے ہزار کروڑ کے ہر سال جالی نوٹ آتے ہیں پندرے سے بیس پرسنٹ کرنسی ہماری جالی نوٹوں کی ہو گئی ہے دیرے دیرے یہ ارتھوے وستہ کو ختم کر سکتی ہے تو ہم اس کا سمادھان ڈھونڈ رہے ہیں وہ کیا کہ پاکستانی ایجنٹ جو بھارت میں آتے ہیں جالی نوٹ لے کر وہ ہزار پانسو اور سو کے نوٹ لے کے آتے ہیں جب جب پاکستانی ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں تو ان کے پاس ہزار پانسو سو کے نوٹ ہوتے ہیں ایک بار ایک سی بی آئی ادھکاری کو میں نے پوچھا کہ یہ پاکستانی ایجنٹوں کو آپ جب پکڑتے ہو تو ہزار پانسو سو کے نوٹ جو آتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہی نوٹ لے کے وہ کیوں آتے ہیں پچاس کا نوٹ کیوں نہیں لاتے بیس کا کیوں نہیں لاتے دس روپے کا نوٹ کیوں نہیں لاتے تو ایک سی بی آئی ادھکاری نے پوچھا پاکستانی ایجنٹ کو تو اس نے کہا کہ صاحب پچاس روپے کا نوٹ ہم اس لیے نہیں لا سکتے کہ اس کو بنانے میں تری پن روپے خرچ ہو جاتے بیس کا نوٹ بنانے میں پچیس روپے خرچ ہو جاتے دس کا نوٹ بنانے میں پندرے خرچ ہو جاتے تو وہ تو پاکستان کے لیے گھٹے کا سودا ہے اس لیے دس بیس پچاس کے نوٹ نہیں لاتے ہزار پانسو سو کے لاتے ہیں تو ہم نے اب یہ تائے کیا ہے کہ اس دیش میں سے ہزار پانسو اور سو کے نوٹ ہی ختم کر دیے جائے چھوٹے ہی نوٹ رکھے جائے جن جن کے پاس ہزار پانسو سو کے نوٹ ہیں وہ ریزر بینک میں جمع کریں اس کے بدلے میں پچاس پچاس کے نوٹ لے کے اپنے گھر چلے جائیں پھر ہم دیکھیں گے کہ کون مائی کا لال دس کروڑ کی رشوت دیتا ہے کسی کو ابھی دس کروڑ کی رشوت تو ایک بریف کیس میں آ جاتی ہے ہزار ہزار کے نوٹ لے کے وہ دے آتے ہیں پھر جب پچاس کا ہی نوٹ رہے گا سب سے بڑا تو دس کروڑ کی رشوت لے جانے کے لیے ٹرک بھرنا پڑے گا اور ٹرک بھر کے نوٹ لے جا کے کسی کو دینا پڑے گا لینے والے کو ہم دیکھیں گے اور دینے والے کو دیکھیں گے کیسے سمبھب ہوتا ہے مانے بھارت کے برشتہ چار کی پوری ویوستہ کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے نوٹ چلانے ہیں پاکستان کی جالی کرنسی کے ریکٹ کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے نوٹ چلانے ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو گمبیر بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 84 کروڑ بھارتواسی ایک دن میں صرف 20 روپے خرچ کرتے ہیں تو ان کو تو 20 کے نوٹ کی ہی سب سے زیادہ ضرورت ہے اب 84 کروڑ تو ہماری آبادی کا 70% ہے 70% آبادی جس نوٹ کو خرچ کرتی ہے وہی نوٹ زیادہ چلنا چاہیے بڑے نوٹ سب ختم ہونے چاہیے پروسیدر کوڑ انڈین ایڈوکیشن ہے یہ سب کانون ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اس تھان پر جرورت پڑھنے پر نئے کانون بنانا چاہتے ہیں نیای کی ویوستہ کو واسطم میں نیای آدھارت ہم بنانا چاہتے ہیں کانون آدھارت نہیں بنانا چاہتے ہیں کیسی ویوستہ ہم بنانا چاہتے ہیں راجہ تھا اس دیش میں اس کا نام تھا چندرگوپت وکرمہ دیت بڑا نیای پری یہ راجہ تھا اس کے دربار میں ایک مقدمہ آیا دو ماتائیں تھیں اور ایک بیٹا تھا ایک ماں کہتی تھی میرا بیٹا ہے دوسری ماں کہتی تھی میرا بیٹا ہے دونوں جھگڑ رہی تھی راجہ نے کہا تلوار لے آؤ اس بچے کو آدھا آدھا کات دو تو تلوار آئی بچے کو کاتنے کے لیے راجہ نے تلوار اٹھائی تو اصلی ماں چلانے لگی کہ نہیں نہیں بچے کو کاتو مر پورا کا پورا دوسری ماں کو دے دو کم سے کم جندہ تو رہے گا راجہ سمجھ گیا اصلی ماں یہی ہے جو بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی اپنی آنکھوں سے راجہ نے کیا کیا نکلی ماں سے بچہ چھینہ اور اصلی ماں کو دے دیا پورے مقدمے کا فیصلہ دو منٹ میں ہو گیا ایسی نیای ویوستہ ہم اس دیش میں لانا چاہتے ہیں اگر یہی مقدمہ آئی پی سی سی آر پی سی سی پی سی میں آپ لے کے آ جائیے میں چیلنج دیتا ہوں پچاس سال اس کا فیصلہ نہیں ہوگا دونوں ماتائیں بوڑی ہو کر مر جائیں گی بچہ بھی جوان ہو کر بوڑا ہو جائے گا مقدمہ چلتا ہی جائے گا چلتا ہی جائے گا چلتا ہی جائے گا فیصلہ کبھی نہیں آئے گا کیونکہ انگریجی نیای میں نیای ہوتا نہیں ہم نیای کی ویوستہ چاہتے ہیں ایسے قانون بنانا چاہتے ہیں نیای ویوستہ کو ہم سودیشی کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے سکھشا ویوستہ کو سودیشی بنانا چاہتے ہیں ابھی جو سکھشا ہم لیتے ہیں وہ مہکولے کی ہے مہکولے نے جو پاٹھکرم تیہ کیا وہ ہی ہم پڑھتے ہیں اور دربھاگے سے مہکولے جو پاٹھکرم ہم کو دے گیا وہ اتنا ردی اور بیکار کا ہے جو جندگی میں کبھی کام نہیں آتا ہم پڑھتے ہیں رکھتے ہیں ککشا میں جا کر الٹی کرتے ہیں کوپی پہ لکھنا مانے الٹی کرنا سو میں سے چھینوے نمبر لے آتے ہیں اب اس کا شہد لگا کے چاٹیں تو کیا نکلتا ہے اس میں سے چھینوے نمبر جندگی میں کام نہیں آتی وہ سکھشا میں میرے ادھارن دیتا ہوں سالوں سال میں نے پڑھائی کی میرا جیون خراب کیا میں نہیں پڑھتا تو بہت اچھا ہوتا جتنا پیسہ میرے ماتا پتا نے میری پڑھائی پہ خرچ کیا جتنا پیسہ میرے ٹیوشن پہ میرے ماتا پتا نے خرچ کیا اگر میں پڑھنے نہیں جاتا وہ سب پیسہ بچتا اور میں اس سے کوئی دھندہ اور بیاپار کرتا تو کروڑ پتی ہوتا کیا پڑھائی ہوئی ہے میری میں نے بچپن میں پڑھا x پلس y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square x minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ کروں کیا اس کا میں میری جندگی میں میرے گھنٹ کے پروفیسر نے مجھ کو پڑھایا میں نے رٹا رٹ رٹ کے دماغ خراب کیا گھنٹوں گھنٹوں برباد کیے کلو کلو کاغج میں نے لکھ لکھ کے خراب کیے اور وہ میری جندگی میں آج تک کام نہیں آیا x پلس y whole square کیا کروں مجھے معلوم ہی نہیں میرے گھنٹ کے پروفیسر کو ایک دن میں نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ کیوں پڑھایا x plus y whole square میری جندگی میں تو کام نہیں آیا تو میرے گھنٹ کے پروفیسر کہتے ہیں یار کام تو میرے بھی نہیں آیا مجھ کو کسی نے پڑھایا میں نے تم کو پڑھایا یہ بھیڑیا دھسان کیوں چلا رہے ہو اس دیش میں جو کام نہیں آتا وہ کیوں پڑھا رہے ہو اس دیش کے بچوں بچپن میں مجھے پڑھایا گیا امریکہ کا پہلا راشترپتی کون کیا کروں اس کا مان لیجے مجھے معلوم ہے امریکہ کا پہلا راشترپتی جورج واشنگٹن کروں کیا معلوم ہے مجھے کیا کروں اس کا میں سبجی خریدنے جاتا ہوں بزار میں سبجی والے کو کہتا ہوں دیکھو مجھ کو معلوم ہے امریکہ کا پہلا راشترپتی جورج واشنگٹن تھا وہ سبجی دے گا کیا مجھے فالتوں میں رٹا رٹا کے میرا دماغ خراب کر دیا امریکہ کا پہلا راشترپتی کون اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی مجھے یہ پوچھنا شروع کرے کہ تمہارے پریوار کا پہلا راشترپتی کون مجھے نہیں معلوم میرے پریوار کے راشترپتی سے مطلب میرے دادا دادا کے دادا کہیں سے ہمارا کل شروع ہوا نہ تو میرے کل کا پتی مانے میرا پہلا پتا وہ کون نہیں معلوم اور امریکہ کا پہلا راشترپتی معلوم ہے اور مجھے تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ امریکہ کا پہلا ہی راشترپتی نہیں معلوم دھائی سو راشترپتی معلوم ہے مجھے ان کے اور میرے کل کے دھائی آدمی کے نام نہیں معلوم مجھے میرے پتا جی کا نام معلوم ہے ان کے پتا جی کا اس کے آگے بڑھتا ہوں تو سب بلینک ہو جاتا ہے یاد ہی نہیں مجھے کیا کرنا ایسی سکشہ پر کام کی کیا ہے یہ بچپن میں مجھ کو پڑھایا کناڈا کا کلائیمیٹ کیسا کناڈا کا بھارت کا نہیں کناڈا کناڈا کی جلوائیو کیا ہے کیا کروں اس کا کناڈا کی جلوائیو کا میں تو کبھی کناڈا جانے والا نہیں کناڈا میرے گھر میں کبھی آنے والا نہیں اس کی جلوائیو پڑھ کے کرنا کیا ہے میں شپوری میں رہتا ہوں میں بھوپال میں گوالیر میں رہتا ہوں مجھے شپوری کی جلوائیو معلوم ہے تو کچھ کام آنے والی ہے کنیڈا کی جلوائیو کیا کام آنے والی ہے کبھی جندگی میں موقع ملا کنیڈا جانے کا جس کا کوئی دور دور تک سمبھاونہ نہیں ہے تب جا کے وہ بات کبھی کام آئے گی اس کے لئے رٹ رٹ کے پڑ پڑ کے دماغ خراب کر دیا گھنٹوں گھنٹوں ایسا فالتو اتحاس پڑھایا ہوگا میں کیا کروں اکبر مہان تھا ٹھیک ہے میں کیا کروں اس کا میری جندگی میں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے اکبر کی مہان تھا سے مطلب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو گیان ہم لے رہے ہیں ہماری سکشہ میں وہ جندگی میں کبھی کام نہیں آتا آپ ایمانداری سے اپنے بارے میں ایک دن یہ کرنا میری بات ہے اس لئے نہیں آپ نے جو جو پڑھا ہے اپنی جندگی میں یاد کرو اس میں سے کتنا آپ کے کام آیا شاید آپ سو کا نمبر نکالیں گے تو پانچ بھی کام نہیں آیا پانچ پرتشت بھی کام نہیں آیا جو کام نہیں آیا پڑھا کیوں پھر رٹا کیوں اس کو اور آپ ایسے سوچو دوسرا الٹا سوچو کہ ہم نے جتنا پڑھا وہ کتنا ہمیں یاد ہے یاد اتنا ہی رہے گا جو روج کام آتا ہے باقی کچھرے کو دماغ نکال کے ایسے ہی پھیک دیتا ہے جو یاد ہی نہیں رہے اور کام نہیں آئے اس کو پڑھنا اور پڑھانا کیوں تو میں نے سوچا کہ سکشہ ویبستہ بدلنا بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے اوپر اتنا بوجھا ہو گیا ہے اس بوجھے نے بچوں کو کتم کر دیا کبھی کبھی تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اکفاروں میں خبر پڑھتا ہوں باروی ککشا کا ریزلٹ آیا اتنے بچوں نے آتمتیا کر لی کیوں فیل ہو گئے بچے تھوڑی فیل ہوئے ہیں پڑھتا کی پدتی فیل ہوئی ہے ہماری بچے فیل نہیں ہوئے بچوں کے بارے میں تو ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ تو کچھی مٹی کے گھڑے کے جیسے ہیں جیسا آپ شیپ دو گے ویسے ہو جائیں گے ہمارے بچوں کو ہمارے ادھیاپک اور پڑھتا والے شیپ نہیں دے پائے اس لئے پرکشا پدتی فیل ہوئی ہے بچے فیل نہیں ہوئے مجھے تو کئی بار یہ کہنے کے من کرتا ہے کہ بچوں کو فیل کرنے والے ادھیاپکوں کو فیل کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پڑھایا نہیں ٹھیک سے سمجھایا نہیں بچوں کو ٹھیک سے اور اس سکھا پدتی میں کیا بھیڑیا دھسان ہے سو میں سے نبے نمبر لاؤو ننیانوے نمبر لاؤو اٹھانوے نمبر لاؤو تو آپ بہت ہوشیار ہیں تیتیس نمبر لاؤو تیس نمبر لاؤو تو آپ بالکل بیکار ہیں نیوٹن کو تو جندگی میں کبھی بھی تیس سے زیادہ نمبر آئے نہیں بیکار ہے نیوٹن وہ تو ساری دنیا میں پوجا جاتا ہے کبھی فیل ہمیشہ ہی فیل ہوا پاس ہی نہیں ہوا کبھی نیوٹن اسکول والوں نے نکال دیا اس کو کہ ہر بار فیل ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے یہ پڑھنے لائک نہیں ہے جب اسکول نے نکال دیا اس کو تب اس کا دماغ کھل گیا اور اس نے گرتے ہوئے سیب کو دیکھ لیا اور اس نے گردتو اکرشن کا سدھانت دے دیا جو آدمی اسکول میں فیل ہو گیا تھا اب ساری دنیا اس پر پی ایچ ڈی کرتی ہے اور اس کے گنگان کرتی ہے ماں نے فیل اور پاس ہونے سے کسی ویکتی کے جیون کا کوئی لینا دینا نہیں آپ آئینسٹائن کی اگر کہانی پڑھو گے تو آئینسٹائن تو نو ککشا کے آگے پڑھ نہیں پایا کبھی نکال دیا اسکول نے اس کو کیونکہ وہ کچھ اور سوچتا رہتا تھا اسکول نے نکال دیا اور نکالنے کے بعد ساری دنیا میں ای ایز ایکول ٹو ایم سی سکوائر کا جو صدھانت دے دیا ساری دنیا اس کا گڑگان کرتی ہے اور ایک ایسے آدمی کو پوچھتی ہے جو اسکول میں نو کلاس کے آگے بڑھائی نہیں مطلب میں کہنا چاہتا ہوں نو پڑھ جائے دس پڑھ جائے بارے پڑھ جائے سولے پڑھ جائے اس سے کچھ لینا دینا نہیں گیان جو ہے نا ڈگریوں سے نہیں تولہ جاتا ہے گیان الگ چیز ہے ڈگریوں بلکل الگ چیز میں تو اسی دیش کی کہانی دیکھتا ہوں دیروبائی اممانی نو کلاس فیل ہو گیا پیٹرول پمپے نوکری کرنا شروع کیا اور ریلائنس نام کا ایک ایمپائر کھڑا کر دیا ساڑھے چار لاکھ کروڑ کا ہے نو کلاس فیل آدمی ساڑھے چار لاکھ کروڑ کا ایمپائر ترہا کھڑا کر کے چھوڑ گیا اس کا معنی گیان کا ڈگری سے کوئی سمبند نہیں ہے گھنشی آمداز برلا چار کلاس پڑھے اسکول اور گاؤں چھوڑ کر نکل گئے لوٹا لے کر کلکتہ پہنچ گئے اور اتنا بڑا خندان بنا دیا برلا ایمپائر جو آج لاکھوں کروڑ کا ہے چار کلاس پاس آدمی نے کیا برلا جی کہا کرتے تھے کہ کلاس پاس کرنا کوئی مہتو کی بات نہیں ہے جیون کی تلنا تو ہم جیون کو جینے والی سکھشا ہمارے ودیارتیوں کو دیں ایسی سکھشا ویوستہ ہم بنائیں جس میں ڈگری کا مہتو نہ ہو گیان کا مہتو ہو پریقشا کا مہتو نہ ہو سیکھنے کا مہتو ہو پڑھانے کا مہتو نہیں ہو سکھانے کا مہتو ہو ادھیاپک بھی سیکھیں دونوں سیکھنے کی پرکریہ میں آگے بڑھیں ایسی ایک سکھشا ویوستہ ہم بنانا چاہتے اور یہ پوری سکھشا ویوستہ ماتر بھاشا پر آدھارت ہوگی یہ انگریجی پر آدھارت نہیں ہوگی انگریج آئے تو انگریجی آئی انگریج گئے تو انگریجی چلی جانی چاہیے تھی کیوں ہم نے رکھ لیا اس انگریجی کو انگریجی میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو مار مار کے سکھاتے ہیں بچے بچارے اکثر اس میں فیل ہو جاتے ہیں ہندوستان کے بچے گھنٹ میں پاس ہوتے ہیں بھوتکی میں پاس ہوتے ہیں رسائن میں پاس ہوتے ہیں انگریجی میں فیل ہو جاتے ہیں ہو نہیں چاہیے ان کو انگریجی میں فیل کیونکہ انگریجی ویدیشی باشا ہے مجھے آپ ایک انگریج بتائیے اور دکھائیے جو ہندی میں پاس ہو جائے تو میں انگریجی میں پاس ہو کے دکھا سکتا ہوں جب کوئی انگریج ہندی میں پاس نہیں ہو سکتا تو ہم بھارت کے ودیارتیوں سے کیوں اپیکشا کر رہے ہیں کہ وہ انگریجی میں پاس ہو اور انگریجی بھاشا نہیں ہے پاس ہونے لائے یہ تو بھاشا ہی ردی ہے اس بھاشا کا اتحاس جب میں نے پڑھا پانچویں شتاپدی میں تو یہ بھاشا آئی مانے مشکل سے پندرے سو سال پرانی ہے ہماری بھاشا تو کروڑوں سال پرانی ہے سنسکرت ہندی مراتی تمیل تیلگو کنڑ ملی آلم یہ تو پندرے سو سال پرانی ہے اور دنیا کی سب سے ردی بھاشا ہے انگریجی جس کی کوئی اپنی بیعکرن نہیں ہے جو شد ہو اور ٹھیک ہو آپ کو ایک ادھارن دیتا ہو انگریجی میں ایک شبد ہے پی اوٹی پٹ بی اوٹی تو پی اوٹی پٹ ہونا چاہیے سی اوٹی کٹ بی اوٹی بٹ تو پی اوٹی پٹ اگر پی اوٹی پٹ تو سی اوٹی کٹ بی اوٹی بٹ یہی ہونا چاہیے نا کیا مورخ لوگوں کی بھاشا ہے گرامری نہیں ہے اور پرام مورختہ کی بھاشا یہ انگریجی ایک شبد ہے انگریجی میں اس میں کہتے ہیں کیمسٹری سی ایچ ای 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 سی آر وائی کیمسٹری تو یہاں پہ سی ایچ جو ہے نا کا ہو گیا ٹھیک ہے تو کیمسٹری میں سی ایچ کا ہو گیا تو چوپڑا میں کوپڑا ہونا چاہیے سی ایچ او پی اے آرے ہے نا اس کو چوپڑا چیوں کہتے ہیں کوپڑا کہو اور سی ای ایچ او پی اے آرے کو چوپڑا کرے تو سی ای 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 سی آر وائی کو چیمسٹری کہو ایک جگہ سی ای ایچ کا ہے ایک جگہ سی ای ایچ چا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ان کا حساب کتاب ہے مورخوں کی بھاشا ہے یہ انگریجی اور اس بھاشا کی کتنی بڑی کمزوری ہے انگریجی میں ایک شبد ہے ایس یو این معنی سن معنی سورج اب کسی بھی انگریج مائی کے لال کو میری چنوٹی ہے کہ اس کا دوسرا شبد انگریجی میں سے نکال کے لائے ایس یو این کا پریائے واشی ہے ہی نہیں لائیں گے کہاں سے پوری انگریجی میں سن کا پریائے واشی نہیں ہے معنی دوسرا شبد نہیں ہے جو سورے کو بتا سکے اب ہم سنسکرت کی بات کریں سورے ایک شبد ہے دنکر دیواکر روی بھاسکر مارتند چوراسی شبد ہیں ہمارے پاس سنسکرت میں انگریجی میں ایک ہی ہے ایک شبد ہے انگریجی میں مون ایک ہی ہے چندرما اور ہم سنسکرت میں چھپن شبد ہیں چندرما کے لئے انگریجی کا ایک شبد ہے water معنی پانی وہ اکیلا ایک ہی ہے وہ ندی کا پانی ہو یا نالے کا کوئے کا ہو یا تالاب کا سب پانی water ہے اور یہاں بھارت میں ہر پانی کے لئے الگ شبد ہے بارش کا پانی الگ سمدر کا پانی الگ ندی کا پانی الگ تالاب کا الگ سروبر کا الگ نالے کا پانی الگ کیچڑ کا پانی الگ سب پانی کے لئے الگ الگ شبد ہے انگریجی میں ایک ہی ہے water بہت گریب بھاشا ہے انگریجی شب بھی نہیں ہے ان کے پاس کتنے گریب ہیں چاچا بھی انکل ماما بھی انکل موسا بھی انکل فوپا بھی انکل فوپا کا فوپا بھی انکل موسا کا موسا بھی انکل کوئی شب بھی نہیں ہے انکل کے علاوہ اور چاچی مامی موسی سبانٹی کوئی دوسرا ہی شبد نہیں ہے ان کے پاس ہم تو مورک لوگ سنگریجی میں فس گئے اکل نہیں ہماری تو ماری گئی ہے ہمارے دیش میں جو انگریجی پڑھ دے نا اکل انہی کی ماری گئی ہے جو نہیں پڑے وہ بہت ہوشیہ پتہ ہے میں کچھ لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں میں نے جندگی میں ایک نیم بنایا وہ نیم یہ ہے کہ ہوتل میں کھانا نہیں کھاؤں گا ہوتل میں ٹھہروں گا نہیں تو جھک مار کے مجھے گھروں میں ہی ٹھہرانا پڑتا ہے کھانا کھلانا پڑتا ہے کیونکہ میں کھاتا نہیں ہوتل میں ٹھہرتا نہیں تو ہر بار نئے گھروں میں جاتا ہوں کھانا کھانے رہنے کے لئے تو انگریجی پڑھے لکے لوگوں کے گھر میں بھی جاتا ہوں تو وہ کیسے مورخ دکھائی دیتے ہے مجھے اس کا اُدھارن بتاتا وہ نہ تو انگریج ہے نہ تو ہندوستانی ہے کھچڑی ہے بیچ کی اور وہ کھچڑی کیسی ہے کسی کے گھر میں گیا تو پتا جی کا نام گھر میں رام دیال ماتا جی کا نام گھائیتری دیوی بیٹے کا نام ٹنکو اب میں یہی پوچھتا ہوں کہ رام پھر میں ان کو پوچھتا ہوں آپ کو معلوم ہے ٹنکو کا ارث کیا ہے ان کو نہیں معلوم نام رکھ لیا بچے کا ٹنکو ارث نہیں معلوم ایسے مورک لوگ ارث معلوم نہیں نام رکھ لیا ٹنکو 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 پھر ڈکشنری کھول کے دکھاتا ہوں انگریج کی سب سے پرانی ڈکشنری ہے ویبسٹر ڈکشنری اس میں ٹنکو کا ارث ہے آوارا لڑکا جو لڑکا باپ کی نہ سنے ماں کی نہ سنے وہ ٹنکو ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں پڑے لکھے مورک لوگ آگیا کاری لڑکے کو ٹنکو 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 بول بول کے آوارا بنانے کی تیاری کر ایسے انگریجی مورکوں کے گھروں میں جب میں جاتا ہوں تو ایسے ہی نام ملتے ہیں ببل دبل 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 کیا مطلب ہے دبل 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 ٹنکل کچھ مطلب ہی نہیں کچھ بھارت میں نام کی کمی ہو گئی ہے کیا اور اس سے بھی بڑی بڑی مورکتائیں میں دیکھتا ہوں کوئی ادکچرے ہندوستانی مانے آدھا انگریج آدھا ہندوستانی کے گھر میں جاؤں تو impression جمانے کے لیے مانے راب جمانے کے لیے انگریج ہی جھاڑے گا بھلے غلط ثلط لیکن جھاڑے گا راب پڑے اس کے اوپر وہ ہنڈی میں بھی بول سکتا وہ بات نہیں بولے گا وہ کہے گا راجی دکھ شی is my missis تو میں پوچھتا ہوں really she is your missis کیونکہ اس کو missis کا عرد نہیں مالو missis کا عرد جانتے کیا ہے ہر دیش کی اپنی سبتہ اپنی سنسکرتی ہوتی ہے تو اس میں انگلیند کی سبتہ کیسی یہ معلوم ہے انگلیند کی سبتہ میں ایک سب سے خراب بات ہے جو آپ کو کبھی پسند نہیں آئے گی کہ وہاں ایک پرش جندگی بھر ساتھ کبھی بھی نہیں رہتے بدلتے رہتے جیسے ہم کپڑے بدلتے ہیں نا ایک دوسرے کو بدلتے رہتے ایک ہوئی ہیں ایک تالیس ہوئی کرنے کو تیار یہ ان کے ہاں چلتا رہتا اس کو ان کی بھاشا میں کہتے ہیں پر پورش گمن تو ایک پورش کئی پورش رکھتی ہے تو پتنی کو چھوڑ کر جتنی اس تری س س س س من رکھ نے والے ہوتے ہیں وہ سم میسیز میں جاتے چھوڑ کر کوئی بھی مہلا جس کے ساتھ آپ بستر میں رات کو سوئیں وہ میسیز ہوتی پتنی کو چھوڑ کر اب یہاں دھرم پتنی کو میسیز بنانے میں لگے ہوئے ہیں مورخوں کے مورخ پتانی کہاں سے پیدا ہوئے میسٹر کا مطلب الٹا ہے پتی کو چھوڑ کر کوئی بھی پرش جس کے ساتھ آپ رات بٹائیں وہ میسٹر ہوتا ہے یہاں پتی کو میسٹر بنانے میں لگے ہوئے چھوڑیے ان انگریجی شبدوں کو ان میں کچھ دم نہیں اور ایک تو سب سے خراب انگریجی شبد پتانی لوگ بولتے کیسے ہیں اس کو میڈم آپ جانتے میڈم کون پرستری گمن پر پرش گمن بیش ورطی چرم پر ہوگی تو بیش جو اپنے کوٹوں کو چلاتی ہیں اپنے بیش ورطی کے کام میں لگی ہوئی بیش جو پرمک بیش ہوتی ہے اس کو میڈم کہتے ہیں اور یہاں ہندوستان میں اپنی بہنوں کو میڈم کہہ دیتے ہیں ایسے شرم نہیں اس کو ہم نے میسس بنا دیا یہ مور خاد اپتی ہمارے دیش میں انگریجی پڑھے لکھے انہوں نے بڑا ستیا ناش کیا بیڑا گرک کیا اس دیش کا اس انگریجی بھاشا نے کیا پھر انہوں نے اور زیادہ کیا میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کر نویدن ہے اس انگریجی پڑھے لے کے لوگوں کے گھر میں جاتا ہوں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں دیکھ بیٹا انکل آئے جرہ پوئم تو سنا میں کہتا ہوں بھائی میں انکل نہیں مجھے یا تو ماما بنالو یا چاچا بنالو دونوں میں ہی آپ کا فائدہ میرا بھی فائدہ ہے ماما بنو تو بھی فائدہ چاچا بنو تو بھی فائدہ آنکل میں تو کچھ رکھا نہیں پھر ان کے ماتا پتا کو کہتا ہوں یہ آپ ان کو پوئم کیوں سنواتے قویتہ سنواؤ نا تو ان کو پوئم اور قویتہ کا ارث ہی پتہ نہیں پوئم اللہ گئے کمیتہ لگے اب وہ بچے چالو ہو جاتے ہیں ٹیپ ریکارڈر کی طرح سے اور پوئم سناتے ہیں مجھ کو رین رین گو آوے کم اگن 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 دی لٹل وی وی وان س ٹو پلے اب میں بچے کو پوچھتا ہوں تم کو معلوم ہے اس کا ارث کیا ہے نہیں معلوم کس نے سکھا ممہ نے سکھا ممہ کو پوچھا آپ کو ارث معلوم ہے رین گو آوے نہیں معلوم کس نے بتایا ٹیچر نے بتایا ٹیچر کو پوچھو ان کو بھی ارث نہیں معلوم تو رٹایا کیوں بچے کو ارث نہیں بتا پھر بچوں کو میں بتا دیکھو اس کا بارش بارش تم چلی جاؤ مت آو کیونکہ مجھے کھیل نا ہے اس لئے وہ بارش کو کہا بارش بارش تم چلی جاؤ یہاں مت آو کیونکہ مجھے کھیل نا ہے اور یہ ایشور سے پرارتھنا کے روپ میں کمیتا ہے کروڑوں بچوں نے یہ کمیتا گائی اور ایشور نے سن لی تو بارش کو واپس بلا لیا تو کیا ہونے والا ہے بارش نہیں ہوگی بارش نہیں ہوگی تو سوخہ پڑے گا سوخہ پڑے گا تو آپ بھی بھوکے مریں گے میں بھی مروں گا کسان بھی مریں گے اتنی اکل نہیں ہم کو یہ رین رین گو آوے کتنی خطرناک چیز ہے ہمارے بھارت میں ساٹھ پرتشک کھیتی بارش پر ہوتی ہے چالیس پرتشک کھیت میں ہی سچائی کی ویوستہ ہے جب ساٹھ پرتشک کھیتی بارش پر ہو تو بارش زیادہ ہونی چاہیے اس دیش میں ایسی کویتائیں ہم بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے لیکن وہ کویتائیں ماتر بھاشا میں ہو سکتی ہیں انگریجی میں نہیں ہو سکتے میں ایک مراتی ماتر بھاشا کی کویتہ سناتا ہوں ارث بہت سیدھا ہے وہ کویتہ ہے مراتی میں کہہ رہے بارش بارش تم جلدی جلد آو نہیں آو تمہیں پیسہ دینے کو تیار ہو تم آ جاؤ کیونکہ مجھے بارش کی ضرورت ہے